اسلام علیکم hopefully you all are doing well this is محمد عبداللہ خالد and this video is based on post mdcat instructions آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے retortling کے لیے یا rechecking کے لیے apply کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے in addition ہم بات کریں گے کہ جو grace marks ہیں وہ آپ کے result میں already edit ہیں یا نہیں ہیں start کرنے سے پہلے پی ایم سی کا notification جو ابھی جاری ہوا کچھ تیر پہلے کہ result announce کر دیا گیا ہے جو کہ آپ کو پہلے پتہ ہے second بات وہ کرتے ہیں کہ in case you are facing any issue with your result you need to report it through your provincial admitting universities اور وہی آپ کی queries کو solve کریں گے جیسے سندھ میں ڈاؤ پنجاب میں UHS پلوچستان میں بولان اور باقی جتنے بھی ہیں KPK کے علاوہ ہماری states ان میں شزیمبو اور KPK میں ایٹا آپ کے issues کو address کر دی ہوگی بات grace marks کی کی جائے تو کسی بھی یونسٹی کی طرف سے یہ claim نہیں کیا گیا کہ students کو grace marks دیے جائیں گے یا دے دیے گئے ہیں اور بچوں کا جو result آیا ہے جو بچے میں سے result شیئر کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو grace marks کسی بھی admitting یونسٹی نے نہیں دیے یہاں پہ بعد اگر retortling procedure کی کی جائے تو آپ کے سامنے UHS کا notification ہے جو انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے post MD care analysis کے بعد یہ notification جاری کیا اور اس میں بتایا کہ after result if you are not satisfied with your result and you want to apply for detortling you can apply for it by emailing your query at MD care 2022 at the rate of uhs.edu.pk جی ہاں اپنے result کے 6 دن کے اندر اندر آپ اپنی query جو ہے وہ اس email کے through register کرائیں گے جنہوں نے باقی provincial admitting انہوں نے اندر تیسٹ دیا وہ یہ email ڈس نوڈ کر لیں اور ان 5 سے 6 دن کے اندر اندر ہی اپنے result کے بارے میں جتنی بھی ان کی queries ہیں وہ ان ڈس پہ report کریں تاکہ ان case اگر solution provide کیا جاتا ہے تو وہ سب بچوں کو مل سکے in the end I want to say good luck to all of my students جنہوں نے بہت اچھا score کیا اور جنہوں نے اچھا score نہیں کیا ان کے لیے بھی good luck کیونکہ ان کے لیے مرحلہ زیادہ مشکل ہے انہوں نے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ analysis بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ future آپ جن کے marks تو اچھے آگئے ہونے تو پتہ ہے میں نے mbbs pts میں admission لینا ہے جن کے اچھے نہیں آئے ان کے پاس پریشان ہونے کا time نہیں ہے انہوں نے further decisions لینے ہے کہ ہم نے کس طرح کس degree میں کہاں پہ admission لینا ہے in case repeat کرنا ہے تو کن parameters پہ repeat کرنا ہے تو پریشان ہونے پہ times آئے نہ لگائیں further جو decisions required ہیں انہیں immediately آپ کر رہے ہوں thank you very much for listening اللہ حافظ